کتنے کالنگ اٹنشن اور کتنے موشن سب اب اس ہم یہاں پہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میں نے بھی آج آپ کو یہ ارز کی کہ میرا نام بھی اس ریزوشن میں شامل کر لیں جیسے کہ شہیدوں میں میرا نام بھی آج ہے جی آپ کا نام ڈال دیا جی بلکہ پوری ہاؤس کے میمبرز کا نام ڈال دیا ہے اس ریزوشن میں آپ کی مربانی لیکن اس کا فائدہ جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں بات یہ کہ اس کو فائدہ اس کا پہنچے گا میں تو سمجھتا ہوں کتائی طور پر نہیں ہم یہاں پہ جب ذلفکار بھٹو شہید کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج بھی ہماری حکومت ہے آج ان کا نام کیوں نہیں لیے جاتا جو برسر اقتدار ہیں ان کی زبان بندی کو ہم کیوں نہیں یہاں پہ چیلنج کرتے اس کی گفتگو یہاں کیوں نہیں ہوتی ذلفکار بھٹو صاحب نے بلکل ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا جس کی ان کو سزا بھی ملی لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ آج وہ مسلمان کہاں چلا گیا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ یہاں پہ بین کی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہم منموم طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ بھی نہیں ہوتا عمرہ کرنے کے بعد وہاں سٹار بگ کی دکان ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں سٹار بگ کی سپانسرز کون ہیں ہم سب کو معلوم ہیں لیکن ہم یہاں بھی نہیں کہتے کہ یہ جو میں ایک کافی پی رہا ہوں جو کہ کہیں سے بھی مل سکتی ہے اس کے جو ایوز جو ہے ایک بچہ وہاں پہ شہید ہو رہا ہے میں کچھ دن پہلے یہاں سے ایک ڈیلیگیشن میں گیا تھا یو این جہاں پہ آئی پی او کا آئی پی او کا فنکشن وہ تھا وہاں کانفرنس تھی اس میں ہم نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا وہاں پہ بھی کشمیر کی بات ہوئی وہاں پہ بھی فیلسٹائن کی بات ہوئی لیکن جب اسرائیل کا نومینی وہاں پہ آیا تو اس نے انیس سو چھبی سے بات شروع کی کہ اتنے پیپل ڈائیڈ ان فلانہ ایئر اور ان دے ایئر پریسیڈنگ اور ان دے ایئر آفٹر اور بات اس نے آخر میں دوہزار تیس پہ ختم کی اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دوہزار کو ڈائیڈ دئیر ایسو تھا وہی کہ وہی جیوڈین ہیں اور وہی کہہ تیس پہنچا تھا ایسولیشن اور وہ کیا نہیں رہتے ہے اور اس کیاے جب ہم نے جس کیا کہ ہم نے سوچیڈنگ اور جب ہم نے سوچیڈنگ پر ایر پریسا جنس پر ادا کرنے پر بات کرنے پر بات کرنے پر کرنے موجود اس کا جواب کسی مسلم ممالک نے نہیں دیا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی مسلم امہ کے کسی فرد نے اس کا جواب نہیں دیا ہم اس طرح کی یہاں پہ بیٹھ کے بات اگر کرتے ہیں ہمیں اس کو پروب کرنا چاہیے کہ مسلم امہ بگ چکی ہے اور ان کا اس وقت اللہ معاف کرے اس وقت ان کا جو قبلہ ہے وہ صرف امریکہ کے طرف ہے اور یورپ کے طرف ہے جب تک یہ قبلہ دروس نہیں ہوگا یہ بچے مرتے رہیں گے ہم یہاں پہ تقریر کرتے رہیں گے لیکن تمام عباس میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہاں کے جو حکمران ہیں عمران خان کا یہاں نام لیا گیا بلکل میں اس کو تائید کرتا ہوں انہوں نے جا کے آج کے وقت میں انہوں نے جا کے یہ کشمیر کا مسئلہ اور جو اسلامی اوفوبی کا مسئلہ ہے اور ساتھ ہی یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو بڑی دیدہ دلیری سی اور بڑے واشگاف الفاظ میں اور بڑے کھلے الفاظ میں یو ان کے سامنے پیش کیا آج اس طرح کے جو لیڈرز ہیں وہ جو ریپیزنٹیٹیف ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے زبان بندی کیوں ہو گئی ہے وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے ڈسکاس کرنا چاہیے ریزولوشن اس کے اوپر آنا چاہیے کہ why why at least why is not being raised آپ humanitarian ground کی بات کرتے ہیں میں نے خود یہاں پہ عرض کیا تھا کہ مجھ سے بتا دیں مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ ہمارے سینٹ کی جو لوگ ہیں ہم جو مہبران یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کتنا contribute کیا ہے ہم نے کوئی contribution کی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی ایک ماہ کی تنخواہ تک یہاں پہ بجوائی ہے ان کے لیے یہاں پہ ہم جیسے آپ جیسے جو صاحب حسیت لوگ بیٹھے ہیں اپنے گربان میں ہمیں جھانکے دیکھنا چاہیے کہ ہم بولتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں ہمارے کول اور فیل میں بہت بڑا تازاد ہے جب تک یہ تازاد رہے گا جو لوگ طاقتور ہیں وہ جو ہے آتے رہیں گے ہمارے بچوں کو مارتے رہیں گے ہم اسی طریقے سے پستے رہیں گے اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ صرف گفتگو کر کے اور چائے کا کپ پی کے ہم چلے جائیں گے بہت شکریہ تانکیو جی جی سینٹر محمد حمائون صاحب